اسلام علیکم دوستو ریکشن پانٹ میں خوش آمدید میں احمد علی اور آج ایک نئی ریکشن ویڈیو کے ساتھ آزیر ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں ویڈیو کی اس چیز کا ریکشن لاتا ہے لیکن پہلے اگر آپ نئے ہیں تو سبکرائب کو بٹن دبا کر اور ہمارے فیس بک فیچ کو معلوم کر کے ہمارے ساتھ جل جائے تاکہ آپ کو کسی بھی نئی ویڈیو سے پہلے معلوم ہو جائے اور ہاں ویڈیو کو لائک کرنا مات بولیے تو چھلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو ویڈیو لاز تک آخر تک دیکھئے بہت مزا آنے والا ہے بہت زبردست ویڈیو ہے تو انشاءاللہ حمد کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئے گا سو لیٹس سٹارٹ مینے پچیس لاکھ ڈالرز دے کر یہ جیٹ خریدہ ہے اور گیارہ یوٹیوبرز کو اس پر ہاتھ رکھنے کو کہا ہے جو بھی آخر تک اس پر ہاتھ رکھ پائے گا وہ اس جیٹ کو جیت جائے گا لیکن کسی بھی صورت میں اگر یہ اپنا ہاتھ ہٹ آتے ہیں تو یہ آؤٹ ہو جائیں گے چیلنج آفیشلی شروع ہو چکا ہے رولز بہت ہی آسان ہیں آپ کسی کو دھککہ نہیں دے سکتے ہاں بس اتنا ہی مجھے اور کوئی کام نہیں ہے تو میں یہاں پر رہ سکتے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں چاہے مجھے پینٹ گلی کیوں نہ کرنی پڑے میں نے سناتا یہاں شور شربہ کرنے والے لوگ بھی آنے والے اپنا ہاتھ ہٹا دو ہٹا اس چیلنج کے وینہ کو سچ میں ایک پرائیویٹ جیٹ ملنے والا ہے تو یہ سب سے بیسٹ سپارٹ ڈھوننے کی کوشش ضرور کریں گے پلین کا لویس سپارٹ سب سے بیسٹ ہے مجھے لگتا اس کا بیسٹ پارٹ مجھے ملا ہے یہ جیٹ سچ میں بہت ہی بڑا ہے یہ وینکی دوسری اور جانے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہ کیسے کروں گا بس ہاتھ کو سلائٹ کرو آہ جیمی تو یہ پوزیشن کتنی کمفٹیبل ہے میں نے اس پر اپنا رائیڈ ہائنڈ رکھا ہوا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے جیتوں گا تو میں ویسے میرے کو اڑا دنیا جوج اگر تم اسے پکڑے ہوئے ہو تو شیئے تم اسے چھوڑنا چاہیے نہیں میں ٹھیک ہوں فکریں مت کروں ہاں صحیح کہ ہم دونوں کو لوجکل رہنا چاہیے لوگکلز میں یہاں پر آہ اوہ آہ نائی شاید ابھی کوئی آؤٹ ہو گیا ہے ویک آؤٹ ہو گیا ویک آر گیا ہے ویک تم آؤٹ ہو گیا اس نے جیمی کی آنکھوں کے سامنے سے اپنا ہاتھ اٹھایا مجھے لگا یہ لوجکل سپوٹ ہے اچھا آپ سب بتاؤ آپ کا کیا کہنا ہے ویک کا رائٹ ہیںڈ دیکھ رہے ہوں اس میں اٹھا ہے آؤٹ ہے آؤٹ ہے تو یہ پچیس لاکھ ڈالرز کا جیٹ تمہارا نہیں ہو بایا جیتنے پر یہ مجھے لینے آئیں گے بائی ویک بیک تم آؤٹ ہو گئے اب آگے کون آؤٹ ہوگا مجھے لگتا ہے جنگز ہاں وہ تو ابھی سے تھکا ہوا لگ رہا ہے جاہے تمہاں گھر جانے کے لیے تیار ہے جنگز دوست میں نے سنا تم جانا چاہتے ہو لگت ہو رہا ہے تمہیں اپنا ڈیوٹ کار دیدوں تو چلے جاؤ گئے پر کیا وہ کام کرتا ہے ہاں بالکل اب میں جان کی سوچ رہا ہوں ہاں ویڈیو کے بارے میں سوچ ہوں کتنا خرچ کر سکتا ہوں میں دس ہزار کے بعد رک جاتا دس ہزار کے بعد ہاں دیکھو لو یہ رہا کارڈ اس نے سچ میں کارڈ دے دیا اس نے دیکھا تھا ہو یہ بھی بتانے کارڈ میں کچھ ہے کوش میں نے نہیں کیا میرا ہاتھ ہی اٹھا پیٹ گیا اوہ مائے گا اکا میں تمہیں خود فیصلہ کرنے دوں گا اس آگے کرتا ہوں ڈیٹ کا ہے ڈیٹ کا ہے اس کی دیکھو یہ پانچ سیکنڈ پہلے کے لئے تم نے ہائی فائیب کرنے کے لئے اسے ہاتھ دیا اور اس کا آدھ اڑ گیا جنگز میں دس ہزار جیتے اور سپیڈ کو بھاہر کر دیا کبال یہ بہت ہی کریزی رہا او رہے ناہیں بیک تو بیک آؤٹس یہ کر کیا رہا ہے یہ کیمرہ والا میرے پیچھے کیوں آرہا ہے بائی سپیڈ بائی سپیڈ دیکھو اسے زیادہ تیز مت چلانا اگر ابھی سارے کے سارے آؤٹ ہو گئے تو میرا ویڈیو بس دو منٹ کا بند پائیں گا اے میسٹر بیسٹ شوٹ او مائی گوش کیا وہ جیٹ کو کھینچنے والے ہیں اوکے پلین آگے جا رہا ہے چلو آگے بڑھو جلدی جلدی چلو تمہیں بہت ہی دور تک جانا ہے میں بتاؤں گا تو کسی کو وشواس نہیں ہوگا یہ کوئی پرائیویٹ ائرپورٹ نہیں ہے یہ کمرشل ائرپورٹ ہے سمجھ نہیں آرہو اس نے کیسے کیا میں خوش ہو کہ ہم چل رہے ہیں آرے نہیں کیا اتنی سپیڈ کافی ہے یہ ایک پلین ہے دوست مجھے لگتا یہ چالنج ایک دم فیر ہے کیونکہ میں نے وک کو آؤٹ کروا لیا شاید میرا ہاتھ نم ہوتے جا رہا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے ہم ایک پرائیویٹ جیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں میرا پورا شریر وہاں پر ایک بڑا سا ویر ہاؤس ہے یہ ہی ہماری اگلی منزل ہے ٹھیک آپ کے سامنے چیلنج میں دو گھنٹے ہونے کے بعد بوائز کو ایک باثروم بریک کی ضرورت ہی بتائیں آپ باثروم کیسے جاتے ہیں ہاں کیوں نہیں ابھی دکھاتا ہوں اب میں آپ کو ہمارا باثروم دکھاتا ہوں اپنا ہاتھ وہیں پر رکھنا اگر اس کا یہ ہاتھ ہٹتا ہے یہ ہار جائے گا چاہیے کچھ بھی کر رہا ہوں آرے لیکن میرا پرائیویٹ پارٹ بہار آگیا یہاں کچھ بھی فیک نہیں ہوتا ہے مجھے اس کے ہاتھ کا ایک کلین کیمرہ شوٹ چاہیے اس پورے چیلنج کے دوران ایک پوری آم ہی ان کے ہاتھوں پر نظر رکھے ہوئے تھی ہاتھ ہٹتے ہی ہمیں پتا چل جائے گا میرا ہاتھ پرائیویٹ جیٹ پہ ہے اور پیچھے کوئی سسسو کر رہا ہے لیزر چلو اب یہاں آگے آجا کیسے اگر مجھے جانے دوگے تو پلین میں سیر کراؤں گا کیونکہ تمہارے زیادہ سبسکرائیورز ہیں تم چنوگے کیسے اندر جانا ہے میں چاہتا ہوں کہ آخری والا پہلے جائے یہ سچ میں بہت ہی ظالم ہے میں کارپٹ پر ہوں یہ بہت ہی فنی ہے نا چلی یہ کمال کا ہے یہ رینگ دے ہوئے آجا لیز مجھے جانے دو جانے دو ماف کرنا کھیل اب سیرےس ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے مجھے بھی رسک لینا ہوگا تمہارا ہاتھ ایسا کیوں ہے ڈوڈ یہ کیا کر رہے ہو یہ کام کر رہے ہیں گائز پلیز پلیز سوری دوست پر میں جاؤں گا کیسے یہ ہٹی نہیں ہے گائز گائز اسے دھکا مت دینا وہ پلین کو انگلیوں سے چھوے ہوئے ہیں سمال کے سمال کے بڑیا یہ عجیب ہے بہت زیادہ عجیب ہے یہ کافی اچھا ہے میں خود کو دیکھ سکتا ہوں میرا مطلب میرا دوست جو ہوا میں اڑنے والا ہے جو بھی اس جیٹ کو جیتے گا اسے یہ کسی اور کو دینا ہوگا کیونکہ یہ سارے یوٹیوبرز ہیں انہیں جیٹ کی کیا ضرورت ہے وہ آپ بھی ہو سکتے ہو اس لئے چینل کو سبسکرائب کریں اگر یہ جیتا تو جا سکتا ہوں ہاں تو آپ سب کو یہ جیٹ کیسا لگا بہت اچھا ہے بڑیا بڑیا یہاں پر آٹھ سیٹس ہیں اور آپ بھی آٹھ ہو لیکن اڑنے کے لیے مجھے اس میں بیٹھنا ہوگا تو کسی ایک کو باہر آنا ہوگا تو اگر کسی کو بہار آنا ہے تو مجھے بتا سکتے ٹھیک ہے جیمی میں نے کچھ گھنٹے انہیں جیٹ میں اکیلا چھوڑ دیا پر کوئی بھی آٹھ نہیں ہوا تو میں نے ان سے پلین کے چکر لگوائے تم آگے بڑھو اوہ ناہی مجھے اس جیٹ کے نیچے سے جانا ہوگا میں اس طرف آ رہا ہوں کسی کو آٹھ ہونا ہی ہوگا آپ بھولے تو نہیں ہونا یہ جیٹ پورے پچیس لاک ڈالرز کا ہے اور یہ رقم بہت ہی بڑی ہے اگر میرا ہاتھ یہاں سے ہٹا میں تو گیا فکرہ مت کرو یہ نہیں ہٹے گا تم تو مجھ سے دوری رو جب تو کوئی آؤٹ نہیں ہوتا میں پلین میں نہیں گھو سنگا تمہیں انہیں آؤٹ کرنے کے لئے لالش دینا پڑے گا اس کی ضرورت نہیں ہے کسی کو نیند آتے ہی اس کا گیم آور اگر کھیل میں بنے رہنا ہے تو اپنی زد مت چھوڑنا دیکھو وہ ہار مان رہا ہے ہزار میں میں چلے جاؤں گا میں نے سنا تمہارے پاس کوئی ڈیل ہے چلو بتاؤ مجھے جو جیت جائے گا وہ مجھے بیس ہزار ڈالر دینے والا ہے اگر میں نے ہاتھ اٹایا تو وہ ونہ جیت جیتنے والا ہے نہ کی پیسے اس ڈیل سے تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ پیسے دے تو مجھے کیا اس کا ہاتھ تو پسینے سے لطپت ہے تو ویل آؤٹ ہو گیا ہے اب ہم جیت میں اڑنے جا سکتے ہیں یہاں بات ہے سب لوگ جیت کے اندر بیٹھ جاؤ نے نے دھکا مکی نہیں ایک ایک کر کے ایک کر کے یہ تو سچ میں بہت اچھا ہے سرا اس کا ڈیزائن دیکھو جیت کے اندر آپ صرف ایکسٹیریئر کو ہی چھو سکتے ہو چیرز اور دوسری چیزیں کاؤنٹ نہیں ہوں گے میں جھوٹ نہیں کہوں گا شاید میں آؤٹ ہو گیا ہوں تم نے کیا کیا اس چیر کو تم نے سچ بول کر اچھا کیا ریڈی نہیں یہ میں نے کیسے کر دیا ہاتھ ایکسٹیریئر پڑھنے کام سے کام اس نے جھوٹ تو نہیں بولا تم نے خود کی ہی وات لگا لی تینکیو جیمی کوئی بات نہیں ہاتھ گیلا ہے اور کیا یہ جیٹ سے چپکا ہوا تھا تو چلو اب اسے ہوا میں لے چلتے ہیں گوڈیوڑنگ جنٹلمن ہم ٹیک آف کرنے والے ہیں بیسے ہم جانے کام والے ہیں بس بیٹھے رہو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے جب اپنے ہاتھ پلین کے باہر چپکائے ہوئے تھے تب انہیں ہٹایا نہیں ہو ارے یار کیا کہہ رہے ہو تو کیا پتا میں تو بس کہہ رہا ہوں اگر یہ پلین کریش ہوتا ہے تو کیا میں اس کے چینلز رکھ سکتا لین میں چڑھنے سے پہلے ہم نے بہت کچھ جھیلا ہے وہ آس کسی تھی اب ہم چلے اور یہ اڑ چلا تو دیکھ رہے ہو دوستو یہ جٹ اڑتا ہے ڈمی نہیں ہے ہیری کا چہرہ دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے میں ایک دم ڈر گیا تھا کیونکہ جیسے ہی جٹ اڑنے لگا مجھے لگا میرا ہاتھ ہٹ جائے ہم آخر جاک آ رہے ہیں وہاں پر بہت لائٹس جل رہی ہیں شاید وہ لندن ہو سکتا ہے مطلب ہم جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کتنا فنی ہے نا تھوڑے دیر پہلے آپ نے اس کے ونگز پر ہاتھ چپکائے ہوئے تھے اور اب اسی میں دس ہزار فٹ او پر اڑ رہے ہو سپیڈ نے بہت ہی یہ ابھی ابھی پلیٹ میں بیٹھا اور اس نے ہاتھ ہٹا دیا اور اب اسے ہمارے ساتھ اگلی منزل تک جانا ہوگا اور ہمارے ساتھ ہی واپس بھی آنا ہوگا آؤٹ ہونے کے بات بھی اب ہمیں ایک گھنٹہ اڑنے کے بات بھی میں نے انہیں نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں میں نہیں جانتا کب ہم لینڈ کریں گے کیا لگتا ہے ہم کہاں پر ہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے ڈبلین لیورپور بیلان آئیفل ٹاور کے پاس میرے خیال سے آئیلینڈ ورنہ سپوٹ لینڈ مجھے لگتا ہے یہ ساؤوڈ بینڈ ائرپورٹ ہے اور ہم نے ایک چکر مار دیا ہے ہم کہاں پر ہیں ہمیں کہاں لے جا رہے ہو یہ تو وہی جگہ ہے ہم گھوم کر وہی پر آگئے صحیح سمجھے میں نے پائلٹ کو کچھ گھنٹے گول گول گھومنے کے لیے کہا تھا یہاں پر دیکھو ساتے ہو ہمارے ساتھ oh thank gosh congratulations تمہارے ساتھ prank ہوا ہے ہم گول گول گھوم رہے تھے boys بہار آ جاؤں اب اصلی مزا شروع ہونے والا ہے سب تھکے ہوئے ہیں انہیں تھنڈ بھی لگ رہی ہے اب چیلنج دلچسپ ہونے والا ہے دیکھتے رہی ہم اندر جا رہے ہیں پھر سے یہ انہیں کھانا کھلانے کا ٹائم ہے اور میں کھانے میں سٹیک اور سپگیٹی لائیا ہوں جسے ایک ہاتھ سے کھانا بہت مشکل ہے کیا وہ سپگیٹی ہے ایک لگڑی کا فوق اسٹیک کے لیے دینر کے بعد میرے پاس آپ کے لیے خاص سرپرائز ہے بعد میں ملتے ہیں سپیشل سپرائز اب وہ کہے گا کوئی آؤٹ ہو گیا ہے امید ہے کھانا اچھا تھا ہم فائنل فائیو دکھ آ گئے ہیں سیریس ہونے کا وقت آ گیا ہے تو دوستو اب آپ کو دو دو لوگوں کے پیرز بنانے ہوں گے مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے اوہ اب صرف ہم پانچ بچے ہیں میرے بھائی ہاں ہم یہ کر ستے ہیں کر ستے ہیں کم آن کم آن میں اکے لاؤں مجھے کسی نے نہیں چھنا کال تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہاتھ اٹھاؤ انہیں ایک ساتھ رکھو اوہ یہ کیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میری کوئی چیز گوم گئی ہے اور نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ ایسا ہی ہاتھ پکڑ کے رکھو ایسا ہی ادھر آو جارج نہیں جانتا یہ غلط ہے یا نہیں وہ اپنا ہاتھ ہلا سکتے ہیں لیکن میں نہیں نہیں جارج نہیں جارج نہیں میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں اگر لیزر جیتا ہے تو یہ جیٹ نو سال کے ایک بچے کو ملے گا اگر نیکو جیتا تو یہ اس کے ایڈیٹر کو ملے گا جب میں بچا تھا تب میں بہت بیمار تھا مجھے لیوکیمیا تھا تو میں ایسے ہی کسی کو دھونوں گا اور اس سے ایک شروعات کا موقع دوں گا جو مجھے بچپن میں کبھی نہیں ملا تھا تو تم ایسے کسی کو دھونوں گا جو لیوکیمیا سے ریکوور ہوا ہے اور یہ جیٹ اسے دے دوں گا میں پوری کوشش کروں گا میں ایسے کسی کو دھونوں گا جو یہ جیٹ خریدے گا اور میں سارا پیسہ ڈونیٹ کروں گا سچ میں نہیں اس کے بعد ہم دونوں کبھی آلگ نہیں ہوں گے کیا یہ سہی ہے مجھے اور مسٹر لیزر کو ایک بیسٹ پوزیشن مل گئی ہے ہم بس چو بیس گھنٹے پہلے ملے اور اب ہمیں دیکھو سر میرے اس سینے پر رکھ تو ہاں سائٹ پر ہاں ہاں بہت ہو ہاں ہم زندہ ہے اب تک میں نے اتنا بڑا پرائز کبھی کیوووے نہیں کیا ہے اور یہ زیادہ ہی کمفٹیبل ہو رہے تھے اسے مشکل کرنے کے لیے ونگز کو بین کر دیا پر لگتا نہیں آئیڈیا کام کر رہا ہے تمہارے باس کھڑے رہنے کے لیے ساٹھ سیکنڈز ہے مجھے پتا ہے کیا ہونے ہونا ہے لیکن یہ سہی نہیں ہونے والا ٹھیک ہے سب پھر سے کھڑے ہو گئے ہیں چلو اب ڈانس کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی آؤٹ نہیں ہو رہا تھا مجھے اس رے ٹیپ کو لانا ہی پڑا اور میں نے جیٹ پر ان کی جگہ تھوڑی اور کم کر دی اگر ریڈ لائن کو تچ کیا یا اس کے نیچے گئے تو تم آؤٹ ٹھیک ابھی سی ہم سب اس میں ساتھ ہیں دیکھتے ہیں یہ جیٹ سب سے زیادہ کسے چاہیے کیا ہمیں یہ کرنا علاؤ کیا ایسے ہاتھ پکڑنا کیوں نہیں اسی لیے نہیں ہیلے تم نے ایک ساتھ رکھے تھے ہم تقریباً پچھلے ایک گھنٹے سے ایسے کھڑے اور کوئی بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے پر شاید ہیری کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہے صبح کے پاس بجے ہیں شاید ان سے زیادہ مجھے ہی تھکان ہو رہی ہے میرے پاس ایک پروپوزل ہے ہم دونوں سکھا اچھال کر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں سے اور مجھ میں جو کوئی بھی ہارے گا اسے اس جیٹ سے ہاتھ اٹانا ہو ہیٹس آیا تم جیتے ہیٹس آیا تم جیتے اور داؤ پر لگا ہوا ہے پورے پچیس لاک ڈالرز کا جیٹ اوہ مائی گوش اوہ یہ گرنے والا ہے اپنے ہاتھ اٹاؤ ہیٹس آیا ہے ہاتھ ہٹاؤ یہ اپنا مادہ پورا کرے گا ہو 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 کر کیسا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے لیکن میں اسے مس کروں گا سچ میں مس کروں گا مجھے تم پر بھروسہ ہے اپنا ہاتھ مت ہٹانا ملتے ہیں بوئیس آئے آئے سونے جانا کاش میں بھی جا سکتا تو اس کے آؤٹ ہونے کی خوشی میں چلو اسے اور مشکل بناتے ہیں تو اب کوئی ایک انگلی چنو میری یہ والی انگلی اب سے صرف یہ انگلی ضروری ہے میں اس انگلی کو چنتا ہوں اوکے اس کی پہلی انگلی سب نے پہلی انگلی چنی ہے اور اب سے آپ کی یہی ایک انگلی ضروری ہے جب تک آپ پھار نہیں چاہتے میں ٹھیک نہیں ہوں اب تو اور مشکل ہوگے درد ہو رہا ہے اب اس صرف دس سیکنڈ سی ہوئے میں دوسرے ہاتھ سے اسے اور آسان بنا رہا ہوں اس کے دونوں ہاتھ کھولے میرے بھی کھول دو بس اور دیس منٹس اس کے بعد نکال لیں گے بیٹا کے لئے ابھی صرف یہ پہلی ظر بیٹا کیا 3 لوگ بارک اسے ہیں بیٹا کیا انگلی انتظار اسے اور انتظار ہوگا دوسرے اگر یہ جیتے تو یہ جیتے تو یہ جیتے کسے ملے گا میرے خیر میں یہ تو مزاب کر رہے ہیں تینوں کے ساتھ مزاب ہو رہے ہیں جوج کیسے دوست جی کو کہہ رہا ہے اگر یہ جیتے تو یہ جیتے تو یہ جیتے کسے دے دے گا اس کا حسنا بڑھانے کے لئے کچھ کہو گے تو بسی مہرت سے یہاں تک آئے ہو تو آگے بھی چاہتے ہیں میں میری بہن یا پھر میرے بھائی کو دینے والا ہوں میں ان کے ساتھ ہی بڑا ہوں تو میں یہ انہیں دینا چاہتا ہوں اب سورج نکلنے والا ہے روشنی ہو رہی ہے اسی طریقے سے بکت کا اندازہ لگا رہے ہیں میرے ہاتھ دکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم آگے کیوں دیکھو میں گھوم گیا میرا ہاتھ بہت مجھے اس طرح آنا چاہیے کیا آپ بات ہے آپ کو کچھ پریشان لگا ہے آپ کو کچھ پریشان لگا ہے یہ ساہی ٹائم نہیں ہے آپ نے کچھ دیر کیلئے اکیلا چھوڑ دیا اور ہم نے کامرے پر کچھ کچھ کر لیا تم میں سے کوئی آپ ہوگا ہے کیا لگتا وہ کون ہوگا جلو اب اس کا فوٹیج دیکھتے ہیں تم نہیں دے میں تمہیں کچھ دکھانا جاتا ہوں کیا یہ تمہارا ہاتھ ہے شاید کیا یہ تمہارا ہاتھ ہے کیا ہاتھ ہے تم چاہو تو ایسی ہی رکھ سکتے ہو یہ تم نہیں جیتنے مجھے بچے بچے اور ہاری میں چاہتا ہوں کہ تم چیک کرو ہاری کی فٹیج چیک کرتے ہیں میں جیت کے اتنے قریب تھا مجھے تو لگتا ہے کہ کون جیتے گا اصل میں کون جیتے ہیں جیتے ہو مجھے تو پرچے کون جیتے ہیں مجھے تو کون جیتے ہیں انگلی کو اٹھا تھا بچارے کے ساتھ پرنک ہو گیا بچارے کے ساتھ پرنک ہو گیا مشرمیش کو سبسکرائب کرو وہ ایک لیجنڈ ہے زبردست آخر میں اچھی بات کری زبردست ویڈیو یہ رہا ہمارا آج کا ریکشن ویڈیو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ اور بھی ایسی جلچس ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیس بک پیچ کو پھارو کریں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ